بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقوی سال دوہزار اکیس جون کا مہینہ پاکستان کی سفارتی تاریخ پاکستان کی خارجہ پولیسی کی تاریخ میں سب سے زیادہ حلچل مچانے والا مہینہ ثابت ہو رہا ہے اس مہینے میں پاکستان نے ایبسولوٹلی نوٹ کا سفر طے کیا اور اب بات اٹ وانٹ ہیپن پر آگئی ہے اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت سرد جنگ کے محول میں جب دو کیمپس پوری دنیا میں دو پولز کریئٹ ہو چکے ہیں ایک امریکن کیمپ ہے ایک چائنیز کیمپ ہے اور امریکہ دنیا بھر کے ممالک پر یہ زور لگا رہا ہے خاص طور پر وہ ملک جو اب چین کے قریب تصور ہوتے ہیں کہ وہ انتخاب کریں یہ ممالک جن میں پاکستان شامل ہے یہ چوز کریں کہ یہ امریکہ کا ساتھ دیں گے یا چین کا ساتھ دیں گے اور اس دوران وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دی ہے پاکستان کی پولیسی اور انہوں نے اوپر تلے جو انٹرویوز دیے جن میں ان کا ایچ بیو والا انٹرویو جس میں ایبسلوٹلی نوٹ کہا انہوں نے نیو یورک ٹائمز کو دیا گیا انٹرویو واشنگٹن پوسٹ میں لکھا گیا اوپ ایڈ اور اب چائنہ گلوبل ٹیلیویزن نیٹورک سی جی ٹی این کو دیا ہوا انٹرویو اس کا لبے لباب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ معاملہ انوفیشل تھا لیکن اب سیمی اوفیشلی یا اوفیشلی پاکستان ہیز لینڈڈ ان چائنیز کیمپ پاکستان چینی کیمپ کا حصہ بن گیا ہے اس انٹرویو کا ایک خلاصہ اگر ایک لائن میں میں کر دوں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کچھ بھی کر لے چین کے ساتھ تعلق پاکستان کا تبدیل نہیں ہوگا اس انٹرویو میں کیا کہا وزیراعظم نے آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے اس معاملے کے رپرکشنز آئیں گے آفٹر شوکز آئیں گے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے پاکستان اور بھارت کے پاکستان اور جاپان کے پاکستان اور آسٹریلیا کے پاکستان اور امریکہ کے اور امریکہ کے جو قریبی تحادی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اوپر ایک واضح اثر پڑے گا اس سارے معاملے پر کہ کیا ہو سکتا ہے مستقبل میں میں اگلی وڈیو میں بات کروں گا خاص طور پر روس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو انٹرویو دیا ہے یہ سی جی ٹین کو ہے چائنا گلوبل ٹیلیویزن نیٹورک اگر آپ جا کر اس کے حوالے سے تھوڑا سا سرچ کریں گے بیسے تو چائنا میں تمام کا تمام جو میڈیا ہے وہ سٹیٹ کو ایک طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے اپنی ریاست کی بات کرتا ہے اور ان چینلز کے اوپر اپیر ہونے والی جو خبریں ہیں وہ چائنیز کومنسٹ پارٹی کومنسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس کی ترجمانی کرتی ہوئی صدر شی جن پنگ کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں سی جی ٹین جو ہے یہ پہلے سی سی ٹی وی ہوا کرتا تھا سی سی ٹی وی نائن اور اس چینل کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ چائنیز کومنسٹ پارٹی کا یہ اس کا ایک حصہ ہے بارال وزیراعظم عمران خان سے جو پہلا سوال ہوا اس انٹریو میں وہ انٹریو میں جو سوال تھا وہ تھا کہ پاکستان اور چین کی جو ستر سالہ دوستی ہے اور اس سفارتی تعلق کی تاریخ ہے اس کا اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے کیا معنی ہے میننگ کیا ہے اس کا اور پھر ساتھ ہی کہ یہ تعلقات کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور اس مضبوط تعلق کو مزید گہرہ کس طرح کیا جا سکتا اس پر وزیراعظم عمران خان نے کہا چین اور پاکستان کے بارے میں اور پھر خطے کے بارے میں بات کروں گا اور یہ بھی کہا کہ چین کی پاکستان کے دل میں ایک خصوصی جگہ ہے انہوں نے کہا پاکستان کے لیے چین سے تعلق بہت اہم ہے جب بھی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان پر مشکلات آئیں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا خاص طور پر جب ایک نیبرنگ کنٹری اور ادروائز پاکستان پر پوری دنیا کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی مشکل آئی چین نے ہمارا ساتھ دیا اچھے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں آپ کو یاد وہ رہ جاتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے بین الاقوامی محاذ پر چین اور پاکستان ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ ایک بات کہنے کے بعد وزیراعظم آئے اس خطے اور دنیا کے حوالے سے پاکستان اور چین کے تعلقات انہوں نے اس کے اوپر ایک واضح پالسی دے دی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے خطے میں چین اور امریکہ کے درمیان ایک عجیب قسم کی کشمکش چل رہی ہے اسٹرینج رائیویلری انہوں نے استعمال کیا لفظ چل رہی ہے اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان انہوں نے کہا کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ اس وقت پبلک ڈومین میں ہے لوگوں کو اس کی تفصیلات کا علم ہے کہ جس طرح چین اور امریکہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں امریکہ نے اس وقت ایک علاقائی اتحاد بنایا ہے کوارڈ کے نام سے کوارڈ آپ کو معلوم ہے وہ چوکڑا جس میں امریکہ جاپان بھارت اور آسٹریلیا شامل ہیں مزید ممالک کو شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو کوارڈ گنٹریز ہیں یہ اتحاد بنا ہی چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس پر وزیراعظم کہتے ہیں کہ جس میں امریکہ انڈیا اور دو دیگر ممالک شامل ہیں یہاں پر وزیراعظم عمران خان نے دو ممالک کا کوارڈ میں سے نام لیا امریکہ اور بھارت کا جاپان اور آسٹریلیا کا نام جان بوجھ کر میرا خیال ہے کہ امٹ کیا گیا ہے انہوں نے خود نہیں لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ انتہائی نامناسب ہے کہ امریکہ اور دوسری مغربی قوتیں پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم انتخاب کریں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہمیں کسی ایک چین یا امریکہ کے انتخاب کا کہا جائے ہمارے تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اب یہ نہیں ہونے والا کہ پاکستان پر دباؤ کے ذریعے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو تبدیل یا پھر ڈاؤن گریڈ یعنی کہ کم کروایا جائے یہ نہیں ہوگا ایٹ وانٹ ہیپن کہ ایسا نہیں ہونے والا پھر انہوں نے کہا کہ کیوں کہ چین اور پاکستان کا تعلق بہت گہرا ہے اور یہ صرف حکومتوں کا تعلق نہیں ہے دونوں ممالک کے عوام کا تعلق ہے انہوں نے کہا تو سم اپ کہ میں سارے کو کنکلوڈ کر دوں کہ جو بھی ہو جائے چین اور پاکستان کے ساتھ جو کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہوگا اس کے بعد ایک فالو اپ کوسچن کیا گیا سی جی ٹی این کی جو انکر ہیں ان کی جانب سے جس میں وزرعظم پاکستان نے کہا کہ تجارت ایک پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک انتہائی اہم پہلو تجارت کا ہے اقتصادی تعلق کا ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور ہمارا جو اقتصادی مستقبل ہے اس کی واضح سمت نظر آ رہی ہے کہ کس طرف ہمارے تعلقات جا رہے ہیں سیاسی تعلق مزید مضبوط ہوا ہے کسی بھی بین الاقوامی تعلق میں یا کسی بھی بین الاقوامی معاملے میں کسی بھی بین الاقوامی فورم پر چین اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہ معاملہ ہے وزرعظم عمران خان نے آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹریوز اس سے پہلے دی ہے جس میں ایبسلوٹلی نوٹ کہا گیا اس منظر نامے کو دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں سمیت وہ پل آؤٹ کر رہا ہے افغانستان سے انخلاق کر رہا ہے میں گزشتہ چند ویڈیوز میں واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان نے کھل کر امریکی پالیسی کے جس طریقے سے یہ ویڈرال کیا جا رہا ہے اس پر کھل کر اپنے تحفظات کا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر مہید یوسف نے وزر خارجہ شاہم عمود قریشین اور وزرعظم عمران خان نے انہوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ امریکہ ریسپونسبل ویڈرال نہیں کر رہا جس طریقے سے چھوڑ کر جا رہا ہے افغانستان کی صورتحال کو اس کا فال اوٹ پاکستان پر آئے گا یہ ایک اوپن اپوزیشن ہے امریکن پالیسی کے حوالے سے اور امریکہ کا جو اس وقت مقصد نظر آتا ہے افغانستان سے نکلنے کا وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں جتنی کانفلیکٹ چل رہی ہیں جن میں امریکہ الجھا ہوا ہے ان سے نکل کر اپنا تمام طرف فوکس چین پر رکھنا چاہتا ہے اور تمام توانائیاں اپنے اور اپنے اتحادیوں کی چین کو کاؤنٹر کرنے پر مرکوز کرنا چاہتا ہے چار فروری دوہزار اکیس کو اپنے جو کرسی صدارت ہے اس کو سوال لیں کہ تقریباً بارہ روز کے بعد بارہ سے چودہ روز کے بعد جو بائیڈن امریکہ کے صدر وہ گئے تھے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ جہاں پر انہوں نے کہا کہ چین ہمارا حریف نمبر ایک ہے ہمارا جو سب سے سیریس کمپیٹیٹر ہے اس دنیا میں وہ چین ہے اس کے لیے وہ اپنے الائنسز کو جو ان کے اتحاد ہے جو اتحادی ممالک ہیں جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں پوری دنیا میں ان کو ریپیئر کریں گے ان الائنسز کو ان کو دوبارہ سے بنایا جائے گا اور چین کے خلاف صف آراء کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے اپنے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو بھیجا بھارت میں ملاقات کے لیے اس کے بعد ان کے رابطے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے اور کوارڈ کنٹریز کا پہلا سمیٹ فروری کے مہینے میں ہی ہو گیا جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی میٹنگ جس کو چیئر کیا جو بائیڈن نے وہ تھا کوارڈ کوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاغ کوارڈ کنٹریز چوکڑے کا یہ اجلاس ہوا جس میں واضح طور پر میسیجنگ چین کے خلاف ہے اس کے بعد جو جون کا مہینہ ہے اس میں ہم نے جو تیزی دیکھی ہے وہ دو سے تین معاملات ہیں بارہ جون کو یہ جی سیون ممالک جو دنیا کی امیر ترین جمہوریتیں ہیں یہ اکٹھے ہوئے برطانیہ میں اور انہوں نے اعلان کیا کہ چائنہ کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے خلاف بی تھری ڈبلیو انیشیٹیف لانچ کیا جا رہا ہے اور بی تھری ڈبلیو انیشیٹیف کے ذریعے جو ممالک چین کے قریب ہیں ان میں پیسہ لگایا جائے گا ان کے انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا اور اس کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان ممالک پر پھر دباؤ ڈالا جائے گا کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا کم کریں ڈاؤن گریڈ کریں اور چین کی بات ماننا چھوڑ دیں اس کے بعد نیٹو کا اجلاس ہوتا ہے نیٹو سربراہ اجلاس میں بھی چین اور روس کے خلاف ایک واضح طور پر میسج جو ہے وہ سامنے آیا ہے چین نے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ بچگانہ سوچ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مٹھی بھر ممالک اب اس دنیا کے فیصلے نہیں کریں گے وہ وزمانہ چلا گیا جب چند ممالکیں کٹھے ہوتے تھے اور وہ اس دنیا کو کس طریقے سے چلانا ہے اس پر فیصلہ کرتے تھے یہ ساری سچویشن کریئٹ ہوئی ہے جو بائیڈن کے امریکی صدر منتخم ہونے کے بعد اور یہ جو سچویشن ہے اس میں باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف ممالک پر کہ وہ سائیڈز پک کریں پاکستان پر بھی یہ دباؤ موجود ہے جس کا ایک اشارہ واضح اشارہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزرعظم عمران خان کے جو کرنٹ میڈیا انٹریکشنز ہیں ان میں ملتا ہے اب اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات امریکہ کے ساتھ جاپان آسٹریلیا اور امریکی اتحادیوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سارے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک خبر بہت زیادہ اٹس میکنگ راؤنز آن سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر کے بھارت نے اس وقت تقریباً دو لاکھ فوج ہے اپنی جو اس وقت لائن آف ایکچول کنٹرول ہے چین کے ساتھ وہاں پر اس کو کنسولیڈیٹ کیا یعنی کہ مزید پچاس ہزار افواج کو بھیجوایا گیا ہے یہ ڈیولپمنٹ اس کا کیا تعلق ہے اس سارے معاملے سے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے بہت اہم ڈیولپمنٹ چلویں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ